نمشکار دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چنل پر ہارتک شواگت ہے نیٹ ایک جام دوبارہ کرانے کے ریگارڈنگ دوستو اب یہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے دلی میں ابھی کافی سٹوڈنٹوں نے مل کے ایک کیس ریجسٹر کر آیا ہے سپریم کورٹ میں اور سٹوڈنٹوں نے اس وار بہت چالا کی کی ہے پہلے جیسے جے کے میں پرولم آئی تھی تو پہلے سٹوڈنٹ ڈائریکٹ سپریم کورٹ پہنچ گئے لیکن سپریم کورٹ نے انہیں فٹکار لگاتے ہوئے یہ کہا پہلے آپ انٹی اے سے بات کرو لیکن اسٹوڈنٹ نے پہلے انٹی اے میں سنوائی کی لیکن یہاں سے جب کوئی ریسپونس نہیں ملا تب سپریم کورٹ گیا ہے عشق بابجو دوستو یہ سننے مارا کہ شکر بار کو آپ کی جلدی سے جلدی اس کیس کے ریگارڈنگ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی سپریم کورٹ کے دوارہ اسٹوڈنٹ کو دے دی جائے گی ساتھ ہی سٹوڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس پرکار ایکی دھاندلی سے جو سٹوڈنٹ محنت کرتے ہیں ان کا بھوشے خراب ہو جائے گا اس لئے کٹھور نیموں کو رکھا جائے آنے والے شمعے میں این ایم شی اس کے علاوہ جتنا تمہارا شیوی ہے شیئے انٹین کو نردیس دیے جائے کہ سرکشاہ کی کڑی سے کڑی کار ریوائی کی جائے کئی جگہ کئی دھانوں میں ریپورٹ درج کی گئی ہے کی پیپر لیک ہوا ہے کافی لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے ایسا اس سے پہلے دو جار پندرے میں ہوا تھا اس میں بھی سیم یہی کیس تھا پہلے سپریم کورٹ میں کیس ریجسٹر کر آ گیا پھر ری نیٹ کے لیے ڈیمانڈ کی گئی اور اس ٹیم اسٹوڈنٹ کے پکس میں فیصلہ آیا ہے اس بات سے اسٹوڈنٹ کے من میں کافی منوبل بڑا ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے اگر ہو چکا ہے تو وہی کیس دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے اس سب بات کو مدھی نجر رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ کافی لوگ کھل کر آ گئے ہیں لگ بھگ 80-85% اسٹوڈنٹ جا رہا ہے کہ دوبارہ سے ری ایگجام ہو حالانکہ اسٹوڈنٹ تیاری کرنے میں اپنا تھوڑا سا سمیں اور دے رہے ہیں پہلے سے زیادہ لیکن میں پھر بھی بیڈیو کے لاشٹ میں یہی کہوں گا ایگجام دوبارہ ہو یا نہ ہو آپ اپنی پڑھائی ریگولر کرتے ریجئے گا کیونکہ جب آپ نے ایک سال میں آپ سے کچھ نہیں ہوا تو ایک ڈیڈ مہینے میں کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے یہ ٹیم ایسے ہی بیشٹ کر دیا کہ ایگجام ہو نہ ہو اب یہ سارا کام سپریم کورٹ کے ہاتھ میں آپ اپنے پڑھائی پر کنسنٹریشن رکھیں جنہیں سٹوڈنٹوں کا پہلے سالیکشن ہو چکا ہے مطلب پہلے والا ایگجام اچھا ہوا ہے جائز سی بات ہے 99% وہی سٹوڈنٹ اچھا سکور کریں گے جن کے پہلے 300-400 نمبر آرہے چاہے ان کے لیے نیڈ دسوار کرا دیا جائے لیکن پھر بھی ان کا لگوہ کتنا اشکور آئے گا تو جو سٹوڈنٹ نیڈ دوبارہ کرانے بھی لگے ہوئے وہ اس کے ساتھ پڑھائی پہ بھی اپنا کنسنٹریشن رکھیں آکے سپریم کورٹ کا اپن جو نردیس نکالے گا جو بھی نردنے دے گا اس کا ہمیں فیصلے کا بڑا ہی سممان کرنا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ ہر سٹوڈنٹ کے ساتھ نیائے کرے گا اور ہر طریقے سے سوچے گا تو دوستو ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں نیشٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ جہند بند ماترم